ملگانگری جلا پوڑیا بلاک سملی بانچا گرام پنچائت کے ایم بی ساٹھ گاؤں کے لوگ ایک سرکاری پی ڈی ایس چامل لدی ہوئی ٹاٹا چار سو سات گاڑی سنکھا اوڈی تیس چھپن سینتیس کو ایم بی ساٹھ کے گاؤں کے پاس سے پکڑ دیئے اس گاڑی میں ایک سو تیرہ بوری پی ڈی ایس چامل لد کر جب ملکانگری کی اور جا رہے تھے تب اسی گاؤں کے سسین بھک اور عسیم ویسواس نے گاؤں والوں کی مدد سے گاڑی کو پکڑ کر جبت کر ایم آئی پوڑیا اے سی اے سو بی ڈی او پوڑیا کو اس کی سوچنا دی گاڑی کے ڈرائیور کے جب گاؤں والوں نے پوچھا گاڑی مالک کون ہے کس کا چامل ہے کہاں لے کر جا رہے تو ڈرائیور اویناس بید ایم وی سولہ گاؤں کا نام بتایا یہ گاڑی ملکانگری کمرلال گاندھی کی ہے یہ چامل اسی گاؤں کے انجن ویسواس کا ہے اور یہ بل پلی کے چندر پوڑیا آمی کے گھر سے بانسٹ بوری اور ایم وی ساٹھ گاؤں کے بودھی منت منڈل کے گھر سے ایک کیون موری چامل لاتکل لے جا رہے تھے سوچنا دیا ہے اسی گاؤں کے سوسین بھاکت اسیم ویسواس سکلال بالاکرشنپد ویسواس سوچن بھاکت ایوم بات بھو باکچی نے پکڑا ملکانگری سے جلا بیورو گوویند منڈل کی خاص ریپورٹ تو مالا آپ کو کچھ دھمک شما کیسے ملا کی آگے آپ کو دیکھ لیں گے باہر کے ایک آدمی میرے کو بولا تم کو تو ٹارگٹ کر لیا بولکے یہی میرا سوسنا یہ گا ہے کیونکہ میرے کو ابھی کیسا کیا کرنے کا ہے کیونکہ یہ کام کیا تو میں غلط ہے غلط کیا ہے صحیح کیا یہ بات میرے کو بتائیے گا اور جو کرنے کا اپلوگ کریے گا ملکانگری جیلا سے بیورو شیف دھویند منڈل کی ریپورٹ کرائم سویں نیو چینل ہم پہنچے ہیں شمیلی بانچا پانچایت کے پوڑیا بولک کے انترگت ایم بی شاٹ نمبر گاؤں میں یہاں پہ ایک پی ڈی ایس چاوال لدی ہوئی گاڑی جو اسی گاؤں کے کچھ سجن نے جبت کیا ہے ابھی جبت کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے گاڑی کو دیکھائیے گا یہ گاڑی میں پی ڈی ایس چاوال لوڈ ہوئا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 113 بوری چاوال اس میں لوڈنگ ہے شرکاری سیل لگوئی ہے سب بوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گاڑی میں یہ پی ڈی ایس چاوال لدی ہوئی ہے یہاں پہ موجود ہے اس گاؤں کے کچھ سجن آپ جرہاں اپنا نام بتائیے گا میرا نام سوشن بھوکت ہے ایسا میں یہ گاڑی کو میں ہی خود پکڑے کیونکہ میں مالکن کے دیسے آتے سوماں دیکھتا ہے ایک جگہ پھر میں مارکٹ جا رہا تھا مارکٹ جاتے سوماں دیکھا گاڑی ابور سیٹ لے گیا ٹرائٹ سیٹ پہ لے گیا اندر جب میرے کو دہنا گیا یہ گاڑی کیوں ایسے جا رہا ہے پھر باد میں دیکھا تو گاڑی کے پاس میں گیا جانے کے بعد دیکھا تو میں یہ گاڑی میں چاول بھرا ہے کہاں جلایا نہیں ایسا ایسا دو جگہ پہ ہم لوٹنگ کیا لوٹنگ کر کے لائے دو جگہ جگہ کے بارے میں بتائیے گا اور کس کے گھر سے لوڈ کیا گیا گاڑی میں چاول یہ ذرا بتائیے اس طرح اس دوڑ سے وہ کیا ہے گاو ساٹھ نمبر گاو بولے اور بالام پولے بولے پھر کونچا گھر سے نکلا وہ میرے کو معلوم نہیں ہے میں پوسہ بھی نہیں ہے اس کو درائیبر کو بھی معلوم دیں مگر پھر بہت میں انجان بشیرس کا نام بولا جو انجان بشیرس لیا ہے چاول انجان بشیرس کا ہے چاول لے کے کہاں جا رہے ہو بولنے سے مالکنگ کی جا رہا ہو کس کا گاندھی کا اونچا گاندھی کمبر گاندھی بولا پھر وہاں سے تم پھر یہ در کیوں گو سایا یہ تم دون امبری کر رہے نہیں دون امبری کچھ نہیں کر رہا ان کا مال ہے پھر بولا تو کوئی انجان بشیرس کا بولا ایکچولی کیا انجان بشیرس کا بات بات بھی بول رہا ہے میرے کو بولنے کے بعد میں کیا بولا چلا ہمارا گاہو میں گاڑی لاکے تین دن ہوا کھڑا کر دیا یہ جو رہا بتائیے گا انجان بشیرس ہے کون یہ کوئی کونٹیکٹر ہے یا کوئی مالب یہ جو ہے آپ کو بیچولیا مالب جیسے دلال بگرہ کیا ہے یہ چاول خریدنے کا دلال ہے کونٹیکٹر ہے کیا ہے یہ جو رہا بتائیے گا انہوں نے کونٹیکٹر ہے کونٹیکٹر ہے کونٹیکٹر ہی کرتا ہے پھر بھی یہاں کا دھان چاول سب خریدتا ہے انہوں ایسے بیپر بھی کرتا ہے کوئی پڑے یہ نہیں ہے سب چاہی جائتا ہے کسیے یہ نہیں ہے مگر آج دیکھا تو اس کا نام پہ آگیا یہ سب چاول کا دھاندہ یہ کر رہا ہے یہ بگر اس کا یہ دھاندہ کتنے شال سے چل رہا ہے آپ کو سب بتا سکتے ہیں آپ کو جان کاری ہے اس بارے میں بتائیے گا یہ تو دھان کا بیپر ایک بیج باوی شل سے کر رہا ہے مگر یہ چاول کا باری میں میں نے کتا نہیں دھان تھا مگر کر رہا ہے بہت دین سے کر رہا ہے چاول آپ یہاں ایسٹوک رہتا تھا تب سے ہی کر رہا ہے یہ چاول کا دھاندہ یہ مگر آمکو نظر میں تو بہت دین سے آ رہا ہے مگر کبھی دھان نہیں دیتا چاول کیا خرید رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے مگر دھانان سب پیریہ کا دھانان سب وہی خریدتا تھا تو آپ کو پکتہ جان کھریے ہے یہ چاول جو پیڈی ایسٹ ملو گومنیٹ جو پنچھات کے طرف سے جو پبلک اور گریبوں کو دیا جاتا ہے تو انہی کی چاول ہے یہ پکتہ شبوت ہے آپ کے پاس ہاں ہے نا وہی شبوت ہے جو پبلک ہے اپنا اور چاول بھی ابھی دیکھ لیجئے کھلا کے دیکھا رہا ہوں میں وہ چاول پیڈی ایسٹ کے چاول ہے وہ کوئی دوسرا چاول نہیں ہے کیونکہ آپ ان کا گھر میں وہی چاول ہے سار جگائی وہی چاول ہے کھانے کے لیے دیئے گامنٹ وہ چال اب دیکھ ستا ہے میں دیکھا رہا ہوں جی ابھی دیکھا دوں ایک ملٹی دیکھئے تھوڑا اور دیادہ نکھا لیے دیکھئے سر چاول بھنکہ جرا یہ دکھائیے گا میرا میں کیج کیجئے یہ چاول کو چاول کو دیکھی یہ پیڈی ایچ چاول ہی ہے لیکن یہاں جو اسٹینمنٹ دیئے تھے جن کے گھر سے چاول بغیرہ براماد ہوئے انہوں نے اسٹینمنٹ دیا کہہ رہا تھے کہ میں لوگوں کے گھر سے دھان خرید کے ملنگ کر کے اسی گاؤں کا جو بیکتی ہے انہوں نے بتا کہ لوگوں کے گھر سے دھان خرید کے اس کو ملنگ کر کے جب یہ چاول بیکا اور دوسرے جو بیکتی بتا رہے تھے جو بلانپلی گاؤں کے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے شراد کے جو چاول بچا ہوا تھا وہ بھی گاؤں کے جو چاول ہے وہ ملنگ کر کے بیکا ہے لیکن وہی چاول ہے آپ دیکھ شکتے ہیں شمپن روپ سے پورا اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ پیڈی ایس کے شرکاری چاول ہے جو پنچات کے تروق گریبوں کو دیا جاتا ہے یہاں پر ایک اور شجن ہے اسی گاؤں کا ان سے پوچھتے آپ نے کیا کیسے جانا کی یہ چاول بلیک ملنگ ہو رہی ہے درہا اس کے باروں بتائیں سار میں بجار میں جا رہا تھا انڈگوڑا بجار میں اس میں دیکھا ہوں ریڈ سائیڈ میں جنگل کا اندر گاری کھڑا یہاں پر تو جا کے میں اس میں میرا کھاکا لگتا ہے یہ بھی تھاو ایکر پوچھا جا کے کیا یہ چاول ہے کانا کانا ہے چاول سوشیٹی کا چاول ہے بلکے پتا چلا اس میں اسے ہم لگ لے کے آیا ہے گاڑی لے کے آیا ہے برشایٹ نے بلے کے آیا ہے چاول میں بھی پوچھا ہوں رہا ہے برشے پوچھے سے بولنے سے وہ بولتا ہے انڈر کا چاول ہے اچھا یہ بروگ دھند انجان جی کتنے سالوں سے کر رہے آپ کے جانکاری میں جرا بتائیے گا انجان بشواج کتنے سالوں سے کر رہے یہ انہوں مان سترہ سترہ سال ہوگا کر رہے تو یہ سنے تھے اسی گاؤں کے دو شجن سے انہوں نے بتایا کس طریقے سے بلیک میلنگ ہو کے چاول جو گاڑی میں لد رہے تھے اسی ٹائم یہ چاول جو انہوں نے پکڑا پکڑ کے یہ گاؤں کے لوگ سب اکٹے کر کے یہاں پر سی اے سو آئے تھے جو ادھیکاری لوگ اسی ڈپارڈمنٹ کے شماندیت لوگ آئے تھے ایم آئی بھی آئے تھے ابھی ایم آئی یہاں پہ موجود ہے ایم آئی اس کو سیز کریں گے سیز کر کے اس کو لے جائیں گے میل میں رکھے لیں گے لیکن گاؤں کے لوگ بیروت کر رہے کہ آپ کوئی ڈاکومنٹس بغیرہ ہمیں دیجئے جو ہم پکتہ شبود کے شط رکھ شکے اور آگے کوئی کروائی ہوگی اس کی کی گیرینٹی دیجئے ہمیں تو یہ ہم نے دیکھے تھے ایم آئی کے موجود سنتے سار آپ جرہ بتائیے گاؤں کے لوگ آپ کو بیروت کر رہے چاہول لے جانے کیلئے لیکن آپ نے ملکانگیری کلیکٹر کو آپ ریپورٹ بھی گیپن کریں گے تو اس برہ میں جرہ بتائیے گا کیسے شنتوشتی ہوگی کی آپ جو ہے اس چاہول کو سیز کر کے لے جا رہے پکتہ شبود دیکھ اس کے بعد لے جائیں اس برہ میں بتائیے کیا لیکن سار یہاں کے لوگ جو ہے یہ بتا رہے تھے کہ اگر اس کو سیز کر کے لے جائیں گے ہمیں جو چیز دیں گے اس کے کوئی ایسے کاروائی ہوگی کہ آگے اس طریقے کہ کوئی گھروک دھندہ دونمباری کوئی دھندہ نہیں چلے گا ہاں پر ایسے کچھ ملاب ہوگا کہ سرکار کی طرف سے کچھ ایکشن لیں گے اس پر ہمیں جب آپ بتائیں گے ابھی تاک میرے انکوری میں کوئی پی ڈی ایس چل گا کوئی پیل پیرج ہرہ پیری ہمارا کوئی کنکریٹ ایبیڈنس نہیں ہے ہم انکوری چلا رہا ہے ابھی جو دونوں آدمی کو ہم درائیور کو لے کر ریڈنس بیک کیے وہ دونوں آدمی کو ہم پوچھے وہ دونوں آدمی اس کو سٹیڈوینٹ بھی دیئے ایک آدمی نے بولا کہ ہم چھوٹا چھوٹا ریٹیل پرائیسرس میں ہم ریٹیل میں ہم دھان کھرکتے ہیں ہم اس کو میلنگ کرتے ہیں اور ہم اس کو بیشتے ہیں اور ہم فیملی مینٹن کرتے ہیں وہ دوسرا آدمی بولا ہمارا گاؤں میں لیکن سارا آپ جو یہ بتا رہے ہیں چاہول کو دیکھ کے آپ خود نے دیکھا کہ سارے چاہول دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے جو انہوں نے بتا ہی اس میں کچھ شچائی ہے یہ تو پورے پیڈیس کے چاہول ہی لگ رہا ہے دیکھیں 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 یہ کمون رو رائس ہے یہ پیڈیس چاہولا جو کمون رو رائس ہے یہ بھی مرکیٹ میں وہ جو میلنگ دھان میں جو میلنگ بھی ہوتا ہے وہ بھی سیم رہے گا ایسا کوئی فرق نہیں ہے نہیں ایسا سیم تو نہیں ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بھی ایک چکار کر رہے ہیں سیم رہے گا اس کا انکوری چل رہا ہے اسی لیے ہم اس کو جبت کر رہا ہے اسی لیے ہم کو سیجھ کر رہا ہے ہی کہ یہ ہم نے سنے تھی ایم آئی کی جبانی انہوں نے بتایا کہ اس چاہول کو سیجھ کر کے ابھی لے جارے ٹنٹو میل میں آگے دیکھتے ہیں کہ پرشاشن کے طرف سے کیسے کروائی ہوتی آگے یہ گروک دندہ کیسے بند کیا جاتا ہے ملکانگری جیلا سے بیورو چیپ کرائم سیبن نیو چینل